بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب قیامت کے دن میدان حشر میں انسان کو باپ کے نام کے ساتھ جوڑ کر پکارا جائے گا یا ماں کے نام کے ساتھ جوڑ کر پکارا جائے گا لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ انسان کو اس کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے واضح فرمائے آپ کی مہربانی ہوگی المصطفی جان محمد سری نگر وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بات واقعی عوام کے اندر مشہور ہوتی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا اور اس کی دریل عام طور پر لوگ یہ بھی دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا چونکہ ان کا باپ نہیں تھا اس لئے سب انسان کو قیامت کے دن ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا اور اسی طرح سے ایک روایت برانی کی بیان کی جاتی ہے جس کے اندر یہ لفظ ماں کا ذکر ہے کہ انسان کو قیامت کے دن ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا لیکن اس کے بارے میں ہم یہ سمجھ لیں کہ جتبرانی کے جو روایت ہے جس میں یہ لفظ کا ذکر ہے کہ انسان کو قیامت کے دن ماں کے نام کے ساتھ پکار جائے گا یہ نہایت ہی ضعیف حدیث ہے یہ روایت قابل اعتماد نہیں ہے اس حدیث کے جو راوی ہیں اسحاق بن ابراہیم ان کے بارے میں کہا گیا ہے ابن جوزی نے کہا ہے کہ یہ متہم بالکذب ہے یعنی جھوٹ کے ساتھ متہم ہے اس لئے ان کی روایت سے استدار نہیں کیا رہا سکتا یہ روایت نہایت ضعیف ہے اس کے برخلاف جو صحیح حدیث ہے بخاری شریف کے اندر باقائدہ ایک بالکل صحیح حدیث ہے جس میں اس کا ذکر ہے بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں ایک عنوان قیم کیا ہے باب ما یدعن ناسو بی آبائیہم کہ لوگوں کو ان کے آباؤ کے یعنی باپ کے نام کے ساتھ پکار جائے گا اور اس کے زمن میں اس عنوان کے تحت جو حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دی ہے وہ یہ دی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انالغادیرہ ینسو لہو لیواؤن یوم القیامتی ویقالو حادیہ غدرت فلان ابن فلانین اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اہد شکن یعنی بد اہدی کرنے والے اہد توڑنے والے کو ان کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصف کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلان ابن فلان کی اہد شکنی ہے فلان ابن فلان کی بد اہدی ہے تو اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان ابن فلان کا ذکر کیا ہے یعنی باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا اور شرح حدیث نے اس حدیث میں اسے بعد کو ذکر کیا ہے کہ اس میں ان لوگوں کا رد ہے ان لوگوں کی تردید ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا اور دوسری مشکا شریف کے اندر ابو دعوت شریف کے اندر ایک اور حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انکم تدعون یوم القیامت بیاسمائیکم واسمائی آبائیکم فاحسینو اسماءکم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے نام کے ساتھ تمہارے باپوں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا اس لئے اپنے اچھے نام رکھو اس حدیث کے اندر سری طور پر اس بات کا ذکر ہے کہ تم کو تمہارے نام کے ساتھ تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا اس لئے جو عوام کے اندر بات مشہور ہو گئی ہے کہ لوگوں کو قیامت کے دن ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا یہ درست نہیں ہے یہ کسی بھی معتبر حدیث کے اندر صحیح حدیث کے اندر اس بات کا ذکر نہیں ہے اس کے برخلاف صحیح حدیث کے اندر اس چیز کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکار جائے گا اور رہی بات کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا باپ نہیں ہے تو ان کے ماں کے نام کے ساتھ پکار جائے گا پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جیسے شخص ہیں جن کے نہ باپ ہیں نہ ان کی ماں ہیں ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے نہ ان کا کوئی باپ ہے نہ ان کی کوئی ماں ہے تو ان کو کیسے پکار جائے گا تو اس کے بارے میں دراصل حکم یہ ہے کہ جو عمومی احکام ہوا کرتے ہیں عمومی احکام میں کچھ مستثنیات ہوتے ہیں حجت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اور حجت عادم علیہ السلام کا معاملہ انہی مستثنیات کے اندر میں سے ہیں اس لئے اس کو ان پر قیاس کرنا اللہ تعالی حجت عادم علیہ السلام کو حجت عیسیٰ علیہ السلام کو کس کے نام کے ساتھ پکاریں گے وہ اللہ تعالی جانتے ہیں لیکن اس سے استدلال کرنا کہ حیرتیسہ علیہ السلام کی ماں ہے والد نہیں ہے اس لئے ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا یہ استدلال درست نہیں ہے یہ ان کے مستثنیات ہیں یعنی یہ دونوں اس سے مستثنیات ہیں عمومی حکام کے اندر کچھ مستثنیات ہوتے ہیں ان کا یہ دونوں کا معاملہ اسی قبیل سے ہے فقط واللہ عالم